بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے اسمان اور ابھی آپ موجود ہیں گلوری آرکیٹیکٹ کے پلیٹ فارم پہ آج جو میں آپ کے ساتھ ڈیزائن شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ پچیس فٹ بھئی پچاس فٹ کے اوپر ہے اور یہ پانچ مرلے کا ڈیزائن ہے اور اس کو ڈبل جونٹ اپ ڈیزائن کہہ لیں اس کے اندر دو بیڈروم ٹی وی لانچ کیچن ڈرائن اور سٹیر کو کارپورٹ سے اٹھایا ہے یہ ایزی لی آپ کا ڈبل جونٹ میں کنورٹ ہو سکتا ہے اگر اس پلان کو رول اینڈ ریگولیشن کے اندر بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کے جو بائل آز ہے اس کو فالو کیا گیا ہے فرنٹ پہ پانچ فٹ اور ریئر پہ بھی پانچ فٹ اوپن ایریہ کو چھوڑ کے یہ پلان تیار کیا گیا ہے تو باقی اس پہ جو ڈیزائن ہے وہ بارن سٹائل میں ڈیزائن کیا ہوگا ہے تو اس ویڈیو میں اس کی ساری ڈیٹیلز دیکھتے ہیں میئرمنٹ کے ساتھ کہ اس کی ڈیٹیلز کیا آ رہی ہیں سب سے پہلے میرے پاس فرنٹ پہ گرین ایریہ لان ہے اور اس کی جو چھوڑائی ہے بارہ فٹ چینج اور ڈیپٹ اس کی پانچ فٹ ہے اس کے بعد میرے پاس کار پوچ ہے کار پوچ سولہ فٹ نو انچ ہے اور اس کی جو کلیر چھوڑائی ہے سٹیر کے بعد یہ آٹھ فٹ تین انچ ہے اس کے اندر آپ کی بڑی گاڑی ایزیلی پارک ہو سکتی ہے جو ایکس الائی سائز اس کی گاڑی ہیں وہ اس کے اندر ایزیلی پارک ہو سکتی ہیں باقی اس کے ساتھ میرے پاس آ رہا ہے پاورڈر روم جو کہ سٹیر کے نیچے ہے اس کی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ساڑھے چھے فٹ ساتھ فٹ کی لیند تک آپ اس کو لے سکتے ہیں اور ساڑھے تین فٹ کی چوڑائی میں اس کو آپ لے سکتے ہیں ڈرائنگ روم کی انٹری ہے ایک کار پور سے ہے اور باقی یہ پارٹیشن یوز کی گئی ہے ٹی وی نانچ اور ڈرائنگ روم کے درمیان یہ اگر آپ اس کو فری سپیس رکھنا چاہتے ہیں تب بھی رکھ سکتے ہیں ورنہ اگر آپ اس کو سلائیڈ ڈور یا ونڈو وغیرہ اگر استعمال کرتے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر اس علاوہ ایلومینئیم کی آپ پارٹیشن وغیرہ کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ ایک اچھا سائز ہے ڈرائنگ روم کا جس کی لیندھ گیارہ فٹ ہے اور اس کی چوڑائی بھی گیارہ فٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کا سیون سیوٹر ایزی لی آ سکتا ہے پھر باقی میرے پاس ٹی وی لانچ ہے جو کہ ایک اچھا حال ہے تقریبا ساڑھے پندرہ فٹ اس کی چوڑائی ہے اور ڈیپس اس کی نو فٹ ہے اس کے بعد میرے پاس آئیسولیٹڈ کچن ہے ڈور کے ساتھ یہ بند کیا گیا ہے اس کو یہ کوئی اوپن کچن نہیں ہے اس کی چوڑائی سات فٹ سات انچ ہے اور ڈیپس اس کی نو فٹ ہے اور اس کے علاوہ پھر میرے پاس دو بیڈ روم آ رہے ہیں دو بیڈ روم ایک بارہ فٹ کی لیندھ میں ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہے گیارہ فٹ ڈی ایڈنج تو یہی سیم سائز میرے پاس دوسری سائٹ پہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے اس کے اندر دو فٹ کی وارڈ روب ہے اور اس کے بعد جو میرے پاس کلیر ایریا آ رہا ہے وہ آ رہا ہے دس فٹ کا تو تقریباً یہ دس پی گیارہ کا کلیر بیڈ بنے گا اور دو فٹ کی اس کے اندر وارڈ روب کا استعمال ہوگا اسی طرح بیک سائٹ پہ اس کا بات ہے جو کہ پانچ فٹ کی ڈیپس میں ہے اور اس کی چوڑائی چھے فٹ ہے اور اس کے سامنے لابی ہے جس کے اندر ونڈو جو کہ بیک اوپن ہو رہی ہے اس کی چوڑائی چار فٹ نو انچ ہے اور ڈیپس اس کی پانچ فٹ ساڑھے چار انچ ہے تو یہاں پہ سلائٹ گلاس کا استعمال ہوگا اس کو ہم سلائٹ کر کے بیک پہ جا سکتے ہیں جبکہ دوسرے روم سے ایک پروپر ڈور دیا گیا اگر آپ ڈور کا استعمال کرتے ہیں تب بھی آپ پیچھے ایکسس کر سکتے ہیں تو میرے پاس جو سائز آ رہا تھا گیارہ بھئی دس کے دو سائز ہیں بیڈ روم کے سیم یہی سائز ریپیٹ ہو رہے ہیں دوسری سائٹ رہے اور ٹی وی لانچ کچن ڈرائنگ روم اور اوپر جاتے ہیں تو اوپر بھی ہمارے پاس سیم یہی پلان ریپیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ڈبل یونٹ گھر ہے تو اس میں آپ سنگل یونٹ کا کونس اپنی رکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹی انڈیپینڈڈڈ ہے باہر سے ہے کارپورس سے اس کی اوپر کے فلور کی ایکسس ہے جو کہ ٹیرس پہ اوپن ہو رہی ہے کارپورس سے اوپر ٹیرس کو ڈیزائن کیا گیا ہے گیارہ فٹ نو انچ اور ڈیپتھ میں چودہ فٹ تین انچ ہے تو اوپر ٹاپ روف پہ جاتے ہیں یہاں پہ میرے پاس سب سے پہلے ممٹی ہے ممٹی کا ایریا آٹھوی آٹھ کا ہے اور یہاں سے ایک دروازہ لگایا گیا ہے جو کہ روف پہ آنے کے لیے پھر اس میں روف سے ہی دروازہ دیا گیا ہے باتھروم کو یہ تقریباً آٹھوی دس کا بات ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ اس کو سٹور رکھ لیں یا ایک چھوٹا سا بیڈروم بنا لیں آٹھوی آٹھ کا تو یہ بن سکتا ہے اگر آپ اس بات کو خرش بنتی ہے باتھروم کی تو میں اس کو یہاں پہ ڈیزائن کر سکتا ہوں اور اس کو ایک پروپر بڑا بیٹ بنا سکتا ہوں تو یہ پچیز بی پچاس پہ سب سے زیادہ بنائے جانے والا نقشہ ہے جو کہ ڈبل جنوٹ اگر لوگ بناتے ہیں تو اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں اور وہ بھی رول اینڈ ریگولیشن میں آپ کسی جگہ بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو اس میں جو فرنٹ ٹیلیویشن ہے میرے پاس وہ مورڈرن ڈیزائن میں ہے اس میں دو گیلڈ گائیں گے ایک چھوٹا گیلڈ ہے اور ایک بڑا کار پارکنگ کے لیے یہ وکٹ گیٹ کا استعمال ہے اگر آپ خود اس میں آتے جاتے ہیں تو اس کو ایزیلی آپ استعمال کر سکتے ہیں باقی اس میں یہ آئیسولیٹڈ بانڈری وال ہے ساتھ فٹ کی اس پہ ہائٹ ہے اور یہ ایک مورڈرن سٹائل میں اس کی سامنے سے کونکریٹ کے اندر یا بریک کے اندر اس کی تری ڈی لوک میں شیپ دی گئی ہے جو کہ شیڈ کے ساتھ ایک وال کی ریلیشن کے ساتھ ہے اور سامنے یہ ایک ایلیمنٹ وال ڈیزائن کی گئی ہے جو کہ سٹیر کو آئیسولیٹ بھی کرتی ہے اور اس میں پھر یہاں پہ وڈ کی یا پھر آپ پائپنگ کی ریلنگ کر سکتے ہیں یہ آپ پھر ٹیرس کے لیے اور اس کے دوسری سیڈ پہ جو کہ نان جوزیبل ایک بیلکونی ہے اس کو آپ ایز ای فلاور کے ساتھ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور یہ بلیک ٹائل اور اس میں کنکریٹ ٹیکچر کی ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اس میں بس ایک ہی اپشن رکھی گئی ہے اس میں 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 نے یہاں پہ کوئی اور مزید اپشن نہیں رکھی تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر کمیٹ لازمی کر دیلئے گا اگر آپ اس ڈیزائن میں انٹرسٹڈ ہے تو یہ میرے سے باہر کر سکتے ہیں فکٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پہ اگر پچیس بے پچاس پچیس پنتالیس پانچ مرلے میں اور بھی اگر آپ ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل پہ مزید ویڈیوز میں آئیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھی گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ